اسلام علیکم دوستو دوستو امید ہے اب سب لوگ ٹھیک ہوں گے جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت اللہ کی حفظ آمان لے ہوں گے تو ایک نیو ڈیزین میں کیج بنائے تھے ایک بھائی کے یہ بھی کمپلین نہیں ہوئے یہ نیچے اینگل کا فرم لگا ہے اس کا جو فرش ہوگا وہ بہر نکل آئے گا اس کے نیچے ٹرے آئے گی یہ لو برڈ کی کیج ہیں ایک دانے کا فرق پانی کے لیے یہ برتن کی جگہ ہے یہ دروازہ بھائی نے یہاں سے آپ کو دیکھا ہوں یہ دروازہ انہوں نے رکھوا ہے چھوٹے والا یہاں پہ دیکھیں پٹی کا استعمال کیا ہے اور یہ کمپلیٹ فرم بنایا ہے انگل کا اس کو آپ باہر کھینچ رہیں گے یہ آپ کا فرش جو نیچے والی جالیوں کی باہر نکل آئے گی یہ دو فوٹ فرنٹ ہے اس کا دو فوٹ ہائٹ ہے سوی ڈیڑھ فوٹ ہائٹ ہے تین فوٹ اس کا ڈیپتھ ہے اس میں کافی لوگ کافی دوست جن کو سٹکیں لگانا نہیں آتی وہ آمنے سامنے سٹک لگا دیتے ہیں اوپر نیچے نہیں لگاتے یہ دروازہ سٹک لگانے کا جو اصل طریقہ ہے وہ یہ ہے ایک سٹک آپ کی جہاں پہ ہوگی فرنٹ پہ اس کے دانہ پانی کا برطن ہے یہ ایک یہ ہے ایک یہ یہ دروازہ ہے یہ بریٹنگ باکس کا آپشن ہے ایک سٹک اس کی پیچھے لگے گی انچائی میں ہائٹ میں دیکھیں یہ ایک نیچے ہے یہ والی سٹک نیچے ہے یہ اوپر تاہاں کے پرندہ جہاں سے فلائی کر کے اس سے سٹک پہ جائے وہاں سے فلائی کر کے یہاں پہ آنیچے اپ اینڈ ڈاؤن اس کے بعد بیک سائیڈ پہ سٹک کے بالکل سامنے بریٹنگ باکس لٹکانے کی جگہ یہ ہوگا ہے تو اس بھائی کے پانچ کیجز بنانے تھے ایک کیج پانچ پورشن کا یہ تین پورشن یہ ہے یہ دو کھانے کا کیج یہ ہے اس کے اوپر آ جائے گا یہ پانچ پورشن ہو جائے اور اس بھائی کے جس کے نیچے والی جالی ارش والی جالی بہرم ہو جاتی ہے یہ چار کیج بنانے تھے یہ جب فینل ہوں گے تو اس کا انشاءاللہ تعالیٰ آپ دوستوں کے ساتھ اس کی بھی ویڈیو شیئر کریں گے یہ ابھی کام میں لگے ہوئے ہیں یہ اس ساتھ ہے کہ وہ ایک دو یہ ایک کیج بنانے تھین چوتھا بنا ہوا ہے اور اس کے بعد یہ لاؤ برڈ کے لئے ہم لوگوں نے یہ اچھی کوالٹی کے ساتھ فوڈ والے ڈبے بنایا ہے یہ پیچھے اس کا یہ دسی لگائی ہے بعد سے ان اوٹ آپ کر سکتے ہیں یہ دو سو پچاس روڈے کا ایک ڈبہ ہے جس بھائی کو جتنی قوانٹیٹی میں چاہیے مل جائیں گے اس کے بعد یہ ڈبہ ہے یہ ساڑھے دین سوڈ بھائی کا ڈبہ ہے یہ الیکزینڈر کے لئے رنگ نیک کے لئے جو بھائی میوٹیشن ہوتی ہیں ان کے لئے یہ ساڑھے دین سوڈ بھائی کا ہے یہ اڈھائی سوڈ بھائی کا ہے جس بھائی کو جتنی قوانٹیٹی میں چاہیے وال انشاءاللہ وہ مل جائے گا اس کے بعد یہ کیج کال کچھ کیج پینٹ کیے تھے تو آج یہ کمپریسر کا مسئلہ بن گیا تھا یہ موٹر جل گئی تھی تو ابھی یہ سیٹ کروانے کے لئے بھجوائی ہوئی ہے کال الموسٹ دس کیج پینٹ پینٹ ہو گئے تھے فینل میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ یہ لاؤ بڑھ کے کیج ایک دو تین جار پانچ چھے سات آٹھ نو دس ماں کیج دوسری دکان میں ہے یہ بھی دس نمبر میں کیج بنی ہوئے ہمارے پاس الیکزینڈر کے لئے یہ لاؤ بڑھ کی کیج ہیں یہ بھی یہ بھی دس نمبر میں الیکزینڈر کی کیج ہیں دوستو کسی بھی دوست کا اگر کوئی بھی سوال ہو ہمارے ساتھ وہ اپنا سوال شیئر کر سکتا ہے کافی دوستوں کے کومنٹس آتے ہیں کہ بھائی آپ ریپلائی نہیں کرتے تو ان تمام بھائیوں سے بہت بہت معذرت کیونکہ زیادہ تر ہم دن کے وقت قوم میں بیزی ہوتے ہیں تو مبیز یوز کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس رات کو جب جاتا ہوں پرکشاہ بند کر کے ہم جاتے ہیں اس وقت جو ٹائم ملتا ہے گوشش کرتے ہیں کہ ہر بھائی کے سوال کا جواب دے دیں اب یہ چار بھائی بھائی کی جالی نکالی تھی داس نمبر میں یہ اس کی کٹنگ ہو رہی ہے یہ بہت محنت والا کام ہے دوستو میں آپ کو پوری جالی کی کٹنگ دکھاتا ہوں کیسے کٹنگ ہونی ہے سب سے پہلے جالی بنیں گی جالی بنا کے اس کے بعد سیٹ پہ جو ایکسٹرا ایک سیکر یہ بھی دیکھیں یہاں پہ فنیشنگ دیکھیں یہاں پہ ہاتھ گمائیں جو بھی کریں کچھ پہ نہیں ہوگا بلکہ صاف ہو جائے گی ابھی میں آپ کو جو نئی جالی نکلی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو نوکی نکلی ہوتی ہیں نوکی یہ کھٹائی کرنے پڑتی ہے سب سے پہلے بندہ جالی نکالتا ہے جالی نکال کے اس کی کھٹائی کرتا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں خوابی زیادہ محنت اللہ کا کام ہے یہ یہ بھی ایک سیڈ کی کٹنگ ہوگی ہے یہ بھی دوسری سیڈ کی کٹنگ ہوگی ہے تو دکھانے کا مقصد یہ ہے دوستو کہ آپ دوستوں کو بھی پتہ چلے کہ یہ کافی زیادہ مینہ طلب کام ہے کافی دوست جب آرڈر دیتے ہیں دوست شام کو آرڈر دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دو دن میں ہمیں کیجز چاہیے ہیں میرے بھائی ایسا کوئی سین نہیں ہوتا اگر آرڈر پہ کوئی بندہ کیج بنوا ہے ہاں آل ایڈی اگر پہلے بنی ہوئی ہوں کیج تو وہ تو بندہ دے سکتے ہیں دو دن میں تین دن میں کوئی دیکھیں یہ نوکیں چھ چار اکونوں پہ جو نوکیاں وہ صفائی ہوگی اس کی کٹنگ ہوگی کیونکہ اینگل کے ساتھ اینگل کو یہ ڈسٹرپ کرتی ہیں اینگل کوئی دیکھیں آپ کو یہاں پہ دکھا دیکھو یہ کونے والا کٹنگ ہوگا نیچے نیچے والا کٹنگ ہوگا یہ نیچے والا وہ کونے والا اس کے بعد یہ والی کٹائی ساتھ ہوگی اس کے بعد کٹائی کرنے کے بعد جالی کی چیکنگ کا پرست ہوتا ہے تاں کے کوئی ٹانگ کا خدا نہ خواستہ ٹوٹا ہوا ہو تو آواز آ جاتی ہے دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آئی طبیعت بھی تھوئی ناساس تھی گلے میں کافی زیادہ انفیکشن تھا کسی بھی دوست کا کوئی بھی اگر سوال ہے تو ہمارے ساتھ اپنا سوال شیئر کر سکتا ہے بلا جھجک کسی بھی قسم اگر سوال ہے دو کیج کے لیٹڈ یا کسی بھی قسم کے لیٹڈ تو انشاءاللہ تعالی ہم تمام بھائیوں کو کوشش کریں گے کہ آپ کے ہر سوال کا جواب دیں اگر ہمارے بتانے سے کسی کے گھر کا چولہ جلتا ہے تو اس سے اچھی بات ہمارے لئے کوئی بھی نہیں ہے حضرت دینے والی ہے اللہ پاک کی ذات تو کافی زیادہ دوست ہوتے ہیں دوستو کسی سے میں خود بھی کیج والا ہوں کافی زیادہ کیجز والے ہیں پاکستان میں میں ان کو کال کرتا ہوں کوئی بات پوچھنی ہو تو سیدھی بات نہیں بتا دیکھیں یا تو کال کٹ دیتے ہیں یا سیدھا سیدھا کہہ دیتے ہیں ہمیں بھائی نہیں بتا کسی بھی چیز کا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے جا جو آپ کا رزق لکھا ہے وہ آپ پہ ملے گا کوئی بھی آپ کا رزق نہیں چیند زکتا تو ویڈیو کا اینڈ کریں گے ہمارا ویڈس اپ نمبر 03344851612 اور سب سے اینڈ پہ ایک ایک دفعہ تمام بھائی دپاک پالوے بس سلام دعافید دوستو